اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کو ہم ایک کہہ لیں کہ پہلے تو ہمارے جو سیلیبس میں چیزیں رکھی جاتی ہیں یا ہمارے جتنے بھی ایکڈیمک سیکشن میں چیزیں پڑھائی جاتی ہیں وہ اور یہ جو کورس سپیسیفک ڈیزائن کیا گیا ہے ڈسکورس کے متعلق یا ڈسکورس کے متعلق یہ عموماً ہر یونیورسٹی کے سیلیبس میں اس لیول پر نہیں بھی ہوتا عموماً ہمیں تھیوری پڑھا کے اس کی سمری شمری یا اس طرح کی کوئی چیزیں لکھوا لی جاتی ہیں تو اب یہ ایک روبرٹ فریسک صاحب ہیں ان کا یہ ایسے ہے جارگن ڈیز اس کے اوپر جو ہے نا وہ آج ہم کچھ گفتگو کریں گے تو اب اس میں سے سب سے پہلے ہمیں یہ جان لینا ضروری ہے کہ question کیا پوچھا جاتا ہے اور اس question میں جو ہے نا وہ ہمیں کن چیزوں کو اور کن اپنی لینزز کو اوپن کر کے اس ٹیکسٹ کو پڑھنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے تو ہم جو ہے نا وہ دیکھ لیتے ہیں جارگن کیا ہوتا ہے اب ہمیں پتا ہے کہ یہ ایک socio linguistics کا concept ہے اس میں یہ کہتے ہیں کہ جی ایک خاص community کے لوگ ایک word کا meaning اور طرح سے use کرتے ہیں اس کو اپنے context کے اندر اور دوسری جو ایک layman ہے یا ایک other department کا ایک ادر social context کا بندہ ہے وہ اور طرح سے اس کو use کرتا ہے for example ہم مثال لے لیتے ہیں جو کہ اس نے بھی اسی اپنے piece of work کے اندر use کی ہے workshop کی وہ کہتا ہے کہ میرے لیے ایک workshop جو تھی وہ پہلے یہی تھا کہ جی وہ ایک وڈی shop ہے لکڑی کا جو ہے نا وہ سامان جہاں پہ بناتے ہیں اور وہاں پہ ایک chair کو مجھے سکھایا جاتا تھا کہ کیسے ایسی chair بنانا ہے جو جلدی ٹوٹ نہ سکے تو میرے لیے یہ تھا لیکن بعد میں اس کا meaning جو ہے وہ change ہو کے کیا ہو گیا کہ جی ایک ایک academics بھی ہیں اور اس کے اندر اور کافی زیادہ activities کو emerge کر دیا گیا اسی ایک ورڈ کو تو اس کا meaning change ہو گیا تو یہ ایک جارگن کی اس میں prominent جو عام ہر بندہ جو ریڈر پڑھتا اس کو یہ نظر آ جاتی ہے لیکن ہم اس کو اسی point of view سے اگر پڑھیں تو اب اس میں سے جو ہمیں question آتا ہے ہمارے final paper کے اندر یا جو ایک question بنتا ہے وہ question بھی ہم آپ سے شیئر کر دیتے ہیں جی وہ question ہے کہ دو ہزار یہ اٹھارہ اور سترہ اور انیس کا پیپر ہے اس میں جی جورنلسٹک piece of writing the jargon diseases about distortion of language in plea of its use as a jargon comment اب یہ question ہے اب اگر ہم question کو دیکھیں تو وہ جو کہتا ہے کہ جی جرگن جو ہے نا وہ distortion پیدا کرتا ہے language کے اندر اب وہ کیسے پیدا کرتا ہے کہ جی اگر اب اب وہ اس اس کے title سے ہی ہمیں جو ہیں نا وہ اسی کی اس چیز کی جلک نظر آتی ہے کہ جی جی جارگن جو ہے نا وہ ایک ڈیزیز ہے اب اس کو کچھ لوگ اپنے فائدے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں کچھ لوگ جو ہے نا وہ اس اسے جو ہے نا وہ نفرت بھی کرتے ہیں کچھ اس کو اچھا بھی سمجھتے ہیں کچھ اس کو جو ہے نا وہ ایک ڈیزیز بھی سمجھتے ہیں تو جو رابرٹ فرس صاحب تھے انہوں نے بھی اس کو جو ہے نا وہ ایک ڈیزیز کا ہے تو ہم اگر اپنا question start کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہم نے comment کرنا ہے commentary دینی ہے تو ہم title سے ہی شروع کر سکتے ہیں کہ جی ان کا title ہی ہمیں اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ جی جارگن جو ہے وہ ایک ڈیزیز بن چکا ہوا ہے in modern world یا ایک ایسی ورڈ میں جہاں پہ جو ہے نا وہ ایک ورڈ کے ملٹیپل میننگ ملٹیپل مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتے ہیں اب ہم اس کے textual lines جو ہے نا وہ پڑھتے ہیں تو ہم اور اچھے سے اس کو انیلائز کریں گے اب وہ کہتے ہیں i once received an invitation to the lecture to lecture at the university of excellence i forget where this particular academy was located jordan i think but i recall very clearly that this suggested subject of my talk was an incomprehensible to me as it would اب اس فکرے میں ہی اگر آپ دیکھیں تو ہماری جو کہ context جارگن کا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی انہوں نے جو topic مجھے دیا تھا اب ایک تو ہمارا perspective یہ ہو سکتا ہے جی کہ incomprehensible کا مطلب ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آیا اب ایک تو اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا topic اس کا نہیں ہوگا اب دوسری یہ ہے کہ اگر university نے کسی بندے کو کوئی بیجا ہے invitation letter کسی تو اس نے یہ تو سوچ کے بیجا ہوگا نا کہ بازی اس بندے کی اس کے اوپر command ہے تو یہ اس پارے میں بات کر سکتا ہے اب وہ کہہ ہے کہ میرے لیے incomprehensible تھا کیوں incomprehensible تھا اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اگر analysis کرتے ہیں تو انہوں نے اس جو topic دیا تھا اس کو اس کے اندر اس subject کے اندر کوئی ایسا word یا topic وہ اس طرح تھا جس کے multiple meanings ہو سکتے تھے اب اس کو نہیں پتا تھا انہوں نے کس والے افرل کیا انہوں نے workshop کے اوپر کچھ کا ہوگا اب اس نے اس کے خیال میں workshop کوئی اور ہو سکتی انیورسٹی والوں نے کوئی اور workshop کی ہو تو اس لیے وہ ambiguous تھا title تو اب اس فکرے میں بھی جو ہے نا وہ use of jargon ہمیں completely نظر آتا ہے کہ بیسیکلی ہمیں اگر ہم ایک اس کی ریڈنگ کریں ریڈنگ دیں اس کو تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس کے اندر coherence نہیں ہے لیکن اگر ہم اس کو اس طرح سے پڑھیں گے جس طرح ابھی ہم پڑھ رہے ہمیں پتا چلے گا اس کے اندر coherence ہے لیکن use of jargon کو انہوں نے بڑے اچھے سے بیان کیا ہوئے اور نہ صرف بیان کی ہے انہوں نے کر کے بھی دکھایا ہوئے اب وہ کہتا ہے جی اب ایک تو point ہمیں یہ incomprehensible topic کے بارے میں آگا کہ انہوں نے اس topic میں ہو سکتا ہے کوئی jargon use کیا اور جس کی وجہ سے ان کو سمجھ نہیں آیا ambiguous ہم جارگن اسی لیے use کرتے ہیں کہ ہر بندہ نہ سمجھ سکے ایک خاص community کے لوگ سمجھ سکے پھر وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے no doubt have been to any audience invitation rejected invitation has rejected only this week i received another request this time to join ethics practitioners to share evidence-based practices on dealing with current ethical practices around the world what on earth does this mean why do people write like this اب اس میں جو ہے نا وہ ہم نے اس کو چونکہ سارے کو تو انلائز نہیں کریں گے اس میں تھوڑی تھوڑی چیزیں چیدہ چیدہ چیزیں ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے اب اس میں وہ کہتا ہے ethical practices کیوں ضروری کیوں ان کے بارے میں لوگ لکھتے ہیں یا انہی کے بارے میں کیوں پوچھا دا رہے ہیں اس میں زیادہ ورڈ نہیں اب اس کے بعد نیکس جو جارگن کی اگزیمپل ہمیں نظر آتی وہ اس میں نظر آتی the word excellence of course has long ago been devalued by corporate word its favorite expression has long been quality and excellence invariably accompanied by a mission state اب وہ جارگن کا یود ہمیں یہاں پہ نظر آتا ہے کہ جی پہلے کیا تھا excellence کا میننگ ہی کچھ اور تھا یعنی کہ کچھ دیر پہلے یا کچھ سالوں تک اس کا میننگ صرف corporate sector کے لیے تو نہیں تھا وہ اس کا میننگ صرف تک quality اور excellence کے نیم سے یعنی کہ جو ہے نا وہ جہاں پہ بھی word excellence use ہوتا تھا وہ وہاں پہ ہمیں یہی سمجھ جاتا تھا کہ یہ چیز quality quality able ہے یہ word ہے یہ چیز excellent ہے لیکن اب انہوں نے کیا کر دیا ہوا ہے کوئی بھی آپ company دیکھیں کوئی بھی چیز کوئی بھی institute دیکھیں انہوں نے اس کو mission statement کا اپنی کا حصہ بنا لیا ہم یہاں پہ ایک چیز اور نوٹ کریں کہ جتنے بھی یہ columns کے اندر یا brackets کے اندر یہ کہہ لیں یہ جو hyphens کے اندر یا circled ہوئے ورڈز ہیں یہ most important ہے اس analysis کے حوالے سے کیونکہ یہ سارے کے سارے jargons کے ساتھ interlinked ہے یہ سارے کے سارے جو انہوں جارگن کے ساتھ اس طرح سے linked ہے کیونکہ ان کا کی کوئی contextual اور کوئی کہنے کے جارگن کے حوالے سے meaning اس کے اندر minimized ہوگا اب ایک تو یہ پہلا use ہم نے دیکھا جارگن کا دوسرے والا اس کی انکوم پریہنسی بلیٹی ٹاپک که اب دوسرا آگیا word excellence که پھر وہ کہتا ہے جی ڈا کلیم تو سیلس ایمپورٹنس ڈریمد اپ بائی رابن کوک وین فورن سیکریری آن دیر آفتر بائی ایو ری ایو بائی ایک سپورٹ کمپنی آہا وہی بات کہ جی پھر اس کو ہر ایک نے کپی کر لیا اس جارگن کو یہ جارگن کامون ہو گیا پھر اسی سامتھین ریپلسی باؤیس وکیبلری ان اگریسیو لینگویج آف سپیریوریٹی ان وچ کی بلیئر اب کی بلیئر بھی جارگن ہے ایم بیگویس سی بات ہے کی بلیئر ہمیں پتا ہے جی کی بلیئر کون ہوتے ہیں جو گراؤنڈ میں کھیلتے ہیں کی بلیئر ان میں سے جو گیارہ کھیل رہے ہیں ان میں سے کچھ کی بلیئر ہوتے ہیں بھی اب یہاں پہ کی بلیئر کون ہیں بزنس مین ہیں تو یہ بھی ایک جارگن کا یوز آ گیا جی ایم بیگویس اب اس میں ہمیں مختلف طرح کی مثالیں ملیں گی اب اس کے بعد جی کین انٹریکٹ ویڈ ایچ ادر کین ایمپیکٹ سوسائیٹی آؤٹسورس دیئر بزنس اور ڈاؤن سائز اب دیکھیں ڈاؤن سائز اور فائرنگ دونوں سیم سیم چیزیں ہیں نا فائر کرنا اور ڈاؤن سائز اب یہ جی بھی جارگن ہے ڈاؤن سائز ایک ایسا ورڈ ہے جو بزنس کی ورڈ بزنس ریلیٹیڈ ورڈ ہے ڈاؤن سائزنگ اور تو مطلب بھی ڈاؤن سائز بھی ایک جارگن ہے ڈاؤن سورس بھی ایک جارگن ہے کیوں کیونکہ ڈاؤن سورس بھی وہی لوگ کرتے ہیں جو ایک خاص بزنس اور ایک کمپنی چلا رہے ہوتے ہیں ڈاؤن سائزنگ بھی وہی کرتے ہیں اب اگر ایک عام لے مین سے آپ سائن کروا رہے ہیں کسی پرفورمے پہ یا کسی جو ہے نا وہ جو بھی ان کا سٹارٹنگ پہ کہنے ہوتا ہے اس کے اوپر تو اس کے اوپر اگر وہ ڈاؤن سائز لکھا ہوگا تو عام لے مین جو بچارہ پہلی دفعہ نوکلی کر رہا ہے اس کو نہیں پتا چلے گا اگر اس کی جگہ ڈائریکٹ فائر لکھا ہوگا کہ ہم آپ کو جب چاہیں فائر کر سکتے ہیں تو وہ اس کو ایک دفعہ سائیکلوجیکل اس پر ایمپیکٹ آئے گا لیکن ڈاؤن سائزنگ لکھا ہوگا تو اس کو سمجھ دیانا اس نے آرام سے سائن کر دیلے تو اس طرح کچھ ان کو فائدہ بھی ہوتے ہیں کچھ جو ہے نا وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ نہیں ان کو حقیقت بتا دینی چاہیے جو بھی ہے لیکن یہاں پہ اس ٹیکسٹ کے حوالے سے جو ہے نا یہ بھی جارگن کا یوز آ گیا اب پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی دے نیڈ فیڈبیک اور انپوٹ اب فیڈبیک اور انپوٹ جو ہیں یہ بھی دونوں فیڈبیک ہر ایک فیڈبیک کا بیسیکلی تو مطلب بہتا ہے رسپونس اب یہاں پہ کس حوالے سے فیڈبیک ہی بات ہوئی ہے اور کس حوالے سے انپوٹ انپوٹ کا یہاں پہ انہوں نے ایڈوائیس کا میننگ اینڈ پہ بتایا ہے تو ہر ایک جگہ پہ انہوں نے جو ورڈ یوز کی ہے اس کا ایک ایک نہیں ڈیفرنٹ میننگ ہے اور یہاں پہ کچھ اور ہو ہے اگر کسی اور کونٹیکس میں اس کا کوئی اور ہو سکتا ہے یعنی کہ انہوں نے جارگن کو اس طرح سے ہر ایک ورڈ میں سمیٹا ہوا ہے ڈے ٹھنگ آؤٹسائیڈ آف ڈے باکس اور کچھ تھے انویل ڈیاب آہ ورکسپیس نوٹ آ ڈیسک ڈے نیڈ پرسنل سپیس ڈے نیڈ ٹو بی لیفت آلون ڈے سم ٹائم نیڈ ٹائم ڈ سپیس ڈی ٹائم ڈ سپیس ڈی ٹائم ڈ سپیس ڈی پرسنل سپیس ڈی پرسنل سپیس کچھ اور ہو گیا ٹائم ڈ سپیس کچھ اور ہو گیا تو جی جتنے بھی آپ کو نظر آرہے نوٹ یہ کسی نہ کسی طرح سے انٹرلنگ ہے لیکن ہمیں جو امبیگوز سے ان کو بتانے کی ضرورت نہیں کچھ چند ایک جو سب سے زیادہ فیمس ہیں یا جو بہت زیادہ اپیرنٹ ہیں ان کو ہم ڈسکس کر لیں گے جس طرح اوپر والا ہمیں چونکہ ہمیں ایک مل جائے پانچ سات پوائنٹ مل جائے تو کافی ہوتے ہیں تو ایک ہمیں وہ مل گیا ٹائٹل سے شروع ہم کریں گے ٹائٹل والا ٹائٹل کے بعد ہمیں پوائنٹ مل گیا اس کی قوائلٹی اور ایکسیلنس والا تیسرا نمبر پہ ہمیں جو پوائنٹ مل گیا وہ کی پلیئرز والا مل گیا ٹھیک ہے اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ آؤٹسورسنگ اور ڈاؤنسائزنگ کا مل گیا تو ایک پیج میں میرے خاصل سے اتنے کافی ہیں پھر اب اسی میں وہی شدہ شرگ جو دعوتے ہیں پ horsepower اسپیر اب رکسور پیر نمبر پتہ پیا ہے بہنٹ کس لام چسوات لیش ویڈا برنیز ویڈا برنیش ڈا injustice рас میں لے ویڈا وا framilyار式 اوڈیس ف آ من tom میں میک جب میں جب میں سکول میں تھا برکشاپ کا ایک تہہی تاہی 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 تیجو Monsieur وہ در اس لیے سکول میکنی ہے تو اس لیے ہم جو ہے نا اسی کو continue کرتے ہیں اب یہ اس کا اگر ہم دیکھیں فکرہ تو یہ ایمفیسائز کر رہا ہے چیزوں کو کہ بھئی یہ ایک ڈیز ہے اس لینگویج کاٹ بائی ون اف آر اون نیو لیبر منیسٹرز آن ڈا بی بی سی لاسٹ ویگ ون ہی ٹاک ٹاکڑ باوٹ انوائنمنٹل ایکسٹرنیلٹیز اب تک دیکھیں اس میں کیسے انہوں نے جو ہے نا وہ جارگن کو واضح کیا ہے کہ جی وہ بات پریزیومیبیلی اب وہ بات انہوں نے کرنا تھا موسم کا یعنی کہ اگر وہ اس کی جگہ انوائنمنٹل ایکسٹرنیلٹیز کی جگہ کہتے تو ہر ایک بندہ سمجھ لیتا اب انوائنمنٹل ایکسٹرنیلٹیز ایک انہوں نے جارگن یوز کا دیا کہ بھی ہر بندہ سمجھ نہ سکے اب یہ بی بی سی کا لیبر منیسٹر بات کر رہا ہے تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ بھی پوائنٹ واضح کرنے کے بعد ہی جارگن جو ہے نا وہ صرف ہم ہی یوز نہیں کرتے یا کچھ خاص لوگ یا ایک کہنے کے سپیسیفک گروپ ہی یوز نہیں کرتا یہ ہمارے بڑے بھی یا کہہ لیں آج کل یہ ورڈ وائد یک ڈیزیز بن گئے ہوئی ہے یہ پین ڈیمک جیسے کوویڈ پین ڈیمک ہے تو یہ بھی ایک پین ڈیمک بن چکی ہوئی ہے اس کا سکوپ بتانا چاہ رہے ہیں پھر کہتے ہیں سیمیل علی آرکیٹیکٹ آئی نو وارنڈ اس کلائنٹ آف ڈیفیکٹ آ آف اگریسیو سیلائن انوائیمنٹ آنا ہوس بلٹ نیر دا سی اب اگریسیو سیلائن انوائیمنٹ یہ بھی ایک جارگن ہے اب ایک بندہ لے میں نے اس کو سیلائن کا ہی نہیں پتا سیلائن انوائیمنٹ کا نہیں پتا اس کو اگریسیو سیلائن انوائیمنٹ کی بجائے ویسے اگر کسی الفاظ میں بتا دیا جائے کبھی جو ہے نا وہ لہریں آ رہی ہیں سیم تھور کا جو ہے نا وہ خطرہ ہے تو آپ گریس لیے خطرے میں ہو سکتا ہے جس انجینئر نے بنایا اس نے خود صحیح نہ بنایا اور جو ہے نا وہ بچنے کے لیے اپنی تنقید سے وہ انوائیمنٹ کا سارا لے رہا ہو اور یہ جو ہے نا وہ یوز کر رہا ہو جارگن کا استعمال کر رہا ہو امپریس کرنے کے لیے جی اگریسیو سیلائن انوائیمنٹ تو ایک یہ اب کچھ لوگ ہم نے بات کی تھی اس کو فائدہ بھی فائدے میں بھی لیتے ہیں جیسے آپ کو پتا ہوگا کوٹ کیسیز میں اگر ہم دیکھیں تو وہ کلاح حضرات الفاظ سے ہی کھیلتے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے ان کا ایک خاص جارگن ہوتا ہے نا کہ اگر جی لکھا ہوا ہے اگریسیو اس کا میننگ اور ہوگا اگر اگریسیو کی جگہ پہ کوئی انہوں نے اور اسی کا سیننیم یوز کردے جس کی اتنی جو ہے نا وہ کہلیں وہ تیکھا نہیں ہے تو اس کو انہوں نے اور ہی کچھ رنگ پیش کردے نا اس کی انٹرپرٹیشن اور ہی کچھ کردے نہیں پھر وہ کہتا ہے جی اس ایڈوائیس سیمس اپسکیور آہ وی مائیٹ بی کنفلیکٹی اب آوگی ٹھو آئی آسک مائیسیل فائلس ٹرانیٹی ورپ آہ واسس ٹیلس ٹریسٹ ایڈوائیس میں بھی اتنا زیادہ جارگن کا یوز ہمیں نظر ویسے نہیں آتا ہو سکتا ہے اب سٹریسٹ کا ورڈ انہوں نے یوز کیا کہ سٹریسٹ کو تین چار طرح سے یوز کر سکتے ہیں سٹریس ٹریسٹ ڈاؤس آؤٹ اور لیکن اس کو بھی آپ ابھی پوائنٹ کا حصہ نہ بنائیے کیونکہ اب ہمیں اپس اور بھی پوائنٹس ہیں جیسے اس نے پریزیجنٹ کلنٹن کے سپوکسمن کی مثال دی کہ جی اپنی چیٹنگ سے یا اپنے فروڈ سے اسکیپ کرنے کے لیے جیسے اس نے پریزیجنٹ کلنٹن کے سپوکسمن کی مثال دی کہ جی وہ کیا ہے اب اس ان کا ایک افیر تھا کسی کے ساتھ اب افیر وہ تھا مونکہ لوینسکیس کے ساتھ اب اس افیر کو انہوں نے افیر تو نہیں کہا سیکنگ لوئیر کا نام دے دیا اب سیکنگ لوئیر اور افیر کہاں دو ڈیفرنٹ چیزیں لیکن بات ایک ہی ہے اب یہ جارگن کا استعمال بڑا خوبصورتی سے انہوں نے اسکیپ روٹ نکال لیا ٹھیک ہے اب ہمیں یہاں سے نظر آتا ہے اب ویل نو ڈاؤٹ فیل اپاوٹ ڈس بلڈ اراک ہم اسکیپ کرتے اس کو آپ خود سے پڑھ لیجے گا ہم جو ہے نو ہم اب ڈس فنکشنل ڈس ٹوپی این ڈیو ٹوپی این اب یہ جو ورڈز ہیں جو کہ پریسیو اور پرسیپشن ان کو بھی ہم اپنے انیلسیز کا حصہ بنا سکتے ہیں کہ جی یہ جو سارے ورڈز ہیں یہ کیا ہے یہ آم ایک ڈیوز آف جارگن میں آتے ہیں ان کو ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا اب ڈیو ٹوپی این ورڈ نہیں پتا کسی کو ڈس ٹوپی این ورڈ کبھی نہیں پتا ہم آم لوگوں کو اللہ گا پک ہم منت力 کر سکتے ہیں میڈلی اسٹ ہونہوں نے میڈل اسٹ جہاں جب چاہے جہاں سے چاہے ٹپ کر سکتے ہیں سب یہ ٹپنگ پوائنٹ ہم پڑھیں گے اگر یہ ایک ایسے لیمین تو نہیں پتہ چلے گا جب تک ہمیں ہم یہ اگے والا فکرہ نا پڑھنے یہ فسکا کہ جی used about middle east conflicts when the bad guys are about blues or big picture when morals have to be reminded of the greater good big picture بھی tipping point بھی دونوں ہی جارگن ہے اب tipping point میڈلیسٹ کو کہہ دیا big picture انہوں نے ان کو کہہ دیا جی جو موریلسٹ ہیں جو یہاں پہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ویسٹ کروا رہا ہوتا ہے تو تب ان کی morality کدھر جاتی ہے جی جب وہ یہاں پہ attacks کروا رہے ہوتے ہیں یہاں پہ جو ہے وہ spying اور ایٹسٹرہ اپنے انٹریسٹ کے لیے جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں پھر others are simply odd i always mixed up bonding with bondage اب یہ بھی ایک um the quality time with a popular assortment of toffees i used to think that increase was a perfectly acceptable word until i discovered in the military sex week of pentagon and iran would endure a spike of violence of spike of violence violence to pehle ہی ایسا ورد اس کے ساتھ انہوں نے spike لگا کے ایک جارگن یوز کر دیا until a surge of extra troops arrived in baghdad all this is different of course form of non-sexual uh no-brainers with which we now have to cope author for authoreses اب یہاں پہ وہ بات کر رہا ہے جی ہم جو ہے نا وہ کئی جگہ پہ non-sexual words use کر دیتے جس طرح کہ جی ہم اگر آتھر 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 اس کی جگہ ہم کوئٹی یوز کرنے یا آم جو ہے نا رائٹر یوز کرنے یہ دونوں نیوٹرل ناؤنز ہے تو یہ بھی ایک ambiguous ہے پتہ نہیں male female تو اس کو بھی ہم جو ہے نا وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی اس طرح کے یوز میں آتے ہیں پھر اب انہوں نے next مثال دیے happy holiday christmas کی کہ جی اگر ایک بندہ ادھر رہ رہا ہے west کے اندر تو ڈیٹرویٹ اس نے بتا دیا city وہاں پہ رہ رہا ہے اگر کوئی بندہ تو وہ اس کو اب آپس میں اگر christmas آئیے تو وہ آپس میں happy christmas ہی کہیں گے یا اگر عید بھی ہے مسلمانوں کی تو وہ اگر happy christmas کہا دیتے ہیں تو یہ ان کا جارگن ہے جی ان کو عید کا نہیں پتا وہ اگر happy christmas بھی کہتے ہیں تو ان کا happy christmas کا مطلب بھی عید کئی ہوتا ہے ٹھیک ہے مسلم اور christian society کے اندر تو یہ بھی ایک words وہ کہتے ہیں words matter نہیں کرتے جو ہے نا وہ آپ کے meanings matter کرتے ہیں semantics matter کرتے ہیں تو اب اس میں بھی ہمیں جو ہے نا وہ جارگن کو اس حوالے سے بھی دیکھنا ہے کہ ہم جارگن جو ہے نا اس کو اپنے طور پر use کر ہی سکتے ہیں جس طرح سے بھی چاہے اب ہمارے related جارگن کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں دو دو friends اگر بات کر رہے ہیں اب ان کے ساتھ ایک incident ہو گیا اب اس کو وہ اگر ایک تیسرا friend آکے بیٹھ گیا تو وہ اب اس incident کو یاد کروانے کے لیے کوئی وہ ضروری نہیں کہ کوئی word ہی بولیں وہ کوئی کہلیں کہ ایک خاص قسم کا انشارہ بھی کر سکتے ہیں جو سمجھ ambiguity پیدا کرنے کے لیے تو اسی طرح ہی جو ہے نا وہ یہ جارگن بھی اس طرح کی جارگن اور ریجسٹر یہ دونوں ملی جو لی چیزیں ایک نہیں ہے بہرحال لیکن ان کے درمین بہت سلائٹسہ ڈیفرنس ہے پھر آئی فیر ایڈیس فر وی آر نوٹ یوزنگ ورڈز اینیمور وی آر یوٹیلائزنگ ڈیم اب اس جگہ پہ اُسنے جو ہیں وہ اوپر جتنی باتیں کی ہیں ساروں کا نچوڑ دے دیے کہ بھائی جان ہم جو وہ ورڈز کو نہیں یوز کر رہے ہیں اب ہم ان کو یوٹیلائز کر رہے ہیں جہاں پہ ہمیں جس طرح کا میننگ لینا ہم ان سے لے رہے ہیں سپیکنگ فر ڈا ایفیکٹ ریادر دن میننگ ہم صرف اپنا ایفیکٹ ڈالنا چاہتے ہیں میننگ کے ساتھ ہمیں کوئی ضرور نہیں ہے فر اس کے ہمیں اس کے چاہیے جو ہم نے کیا ہے اچھا کیا برا کیا ہے اس کو ہم نے اگر مولڈ کرنا ہے تو مولڈ کرنے کے لیے ڈالنا وہ ہمیں یہ ہے جو ہم نے بیس شورس دیا تھے we are becoming as a new yorker new described children who do not care if they watch films on the cinema screen or on their mobile phones platform agnostic اب وہ کہہ رہا ہے جی کہ medium dependent نہیں ہے چیزیں what polonius asked his lord was he reading words 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 hamlet replied ڈالنا چاہیے یا تو وہ ریجسٹر ہوگا یا ہمیں وہ ملے گا کیا جاگن تو اب میرے خیال سے جتنے ہم نے اس کو discuss کیا اس پورے آرٹیکل کو اس میں سے اتنے points تو نکل آئے ہیں کہ ہمارا جو یہ question ہے اس کو جو ہے نا وہ آسانی سے ہم attempt کر سکیں thank you very much دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ